حق ہوتا ہے حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے اب اس گستگو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بد کرا دے جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی الکبیر امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جلیر القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے اور بیان کی اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جریر تبری نے تفسیر ابن جریر نے اور مختلف آئیمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا بشمول امام جرال الدین سیوتی کے جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد آئیمہ تفسیر میں سے ہیں تو فرمایا امام سدی الکبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیعت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد اب فرمایا اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیعت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیعت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا رومی وہ پرانے روم کے لوگ سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں جو ایک زمانے میں سلطنت کیسر روم تھا پھر سلطنت روم تھی اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیعت المقدس القدس کو ویران کیا فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیعت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردن جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام سدی القبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیعت المقدس میں یہ رومی جنہوں نے بیعت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اس مقام پر امام ابن جریر تبری روایت کرتے ہیں امام سدی القبیر سے فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیعت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے آج تو مسلمان درے پھرتے ہیں وہ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں رومیوں پر تو بابندی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاع کس زمانے پر ہوگا کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے لہم فی الدنیا خزیون اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی زلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے تو امام السبدی القبیل جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپیچل بنے گا اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کہ سربراہ اور بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوگے امت محمدی کے آخری خلیفہ اور امام تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے تو میں نے ابجدہ آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ سے کی جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جریر تبری نے اس کو روایت کیا ہے اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پہ ایک مسئلہ بڑا اہم دینی شرعی اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا یاد رکھ آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالتہ ہے آج اس مغالتے کو دور کرنا چاہتا ہوں تو میں ابھی ایک بات یاد آئی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس عمر کا رد ہو جائے اس فتنے کا کہ جو امام مہدی کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے اس فتنے کے رد کے لیے کیا دوسرا سبب اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ لسٹ بھی ہے مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا اس نے نبوت جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعویت سے پہلے مہدیت کی سیڑی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسی علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسی بھی میں خود ہی ہوں تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسی ابن مریم بھی خود ہو گیا دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے مرکوز کر ڈالی تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں ورنہ وہ بے وقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو تو مہدی تو بنی گیا تھا عیسی ابن مریم بھی بن گیا تھا اب اس کے لئے تو کوئی مشکل نہ تھی وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں اور حقیقت یہ تھی نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسی تھا وہ دجال تھا حقیقت میں دجال تھا حضور صلی اللہ نہیں نکلیں گے کتنے تیس دجال نکلیں گے اور ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں مجھ پر وہی آتی یہ دجال کی علامت حضور علیہ صلی اللہ نے خود بیان کی اور یہ مخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تو یہ ان تیس دجال میں سے ایک تھا جس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس طرح یہ بھی جیسے دعویٰ نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے اس طرح دعویٰ مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے تو دوسرا فتنہ یہ کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا